بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس نائن تلاس کی کیمسٹری کا ہم لوگ چپٹر نمبر فائیو پڑھ رہے ہیں جس کے گیارہ لیکچرز پہلے ہو چکے ہیں آج ہم لوگ اپنا باروہ لیکچر جو ہے وہ آج سٹارٹ کریں گے لاس لیکچر کے اندر جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا سالیڈ کی پروپٹیز ہم لوگوں نے سالیڈ کی پروپٹیز پڑھی تھی کہ سالیڈ کے اندر کیا کیا پروپٹیز پڑھ جاتی ہیں جو آپ لوگوں کی بک کے اندر تھی وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیں گی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف سالیڈ یعنی سالیڈ کی اقسام تو عام طور پر جو ظاہری شکلوں صورت ہے اس کے لحاظ سے جو سالیڈ ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کرسٹلائن سالیڈ اور ایک ہوتا ہے ایمورفوس سالیڈ تو جو سالیڈ ہے اس کی دو ٹائپس ہیں سب سے پہلے یاری کرسٹلائن سالیڈ ائند ڈش کرسٹلائن سالیڈ ایسے سالیڈ ہوتے ہیں جن کے اندر جو پارٹیکل ہیں جو سالیڈ کے پارٹیکلڈ ہیں وہ three dimensional shape کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ان کی ایک خاص proper shape ہوتی ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے crystalline solids ہیں crystalline solids ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کے جو کنارے ہیں اور ان کی جو ستیں ہیں surfaces اور جو ان کے کنارے ہیں یعنی جو کونے ہوتے ہیں وہ واضح ہوتے ہیں ہم ان کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ہر جو کنارہ ہے وہ دوسرے کے ہر surface جو ہے وہ ہر جو کنارہ ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایک specific angle بناتا ہے ایک specific زاویہ بنا رہا ہوتا ہے crystalline solids جو ہیں چونکہ یہ ایک proper shape کے اندر جڑے ہوتے ہیں اس لیے ان کے جو melting point ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کی جو examples ہیں وہ ہیں diamond, ہیرہ اور sodium koloride جو نمک جو ہم لوگ کھاتے ہیں یہ کس کی example ہے یہ crystalline solids کی example ہم لوگ سب سے پہلے اس کی آپ لوگ کریں گے definition یعنی کہ ایسے solid جو مخصوص سیرخی انداز سے سیرخی ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں crystalline solids کہتے ہیں دوسرے نمبر پر جو آپ کریں گے وہ ہے کہ they have sharp surfaces and corners یا آپ شاہر کی جگہ ایک word use کر سکتے ہیں clear واضح ٹھیک ہو گیا تیسے نمبر پر آپ کہیں گے they have high melting points ان کے melting points جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جو diamond ہے اس کا melting point بہت زیادہ ہے جو نمک ہے اس کا بھی melting point بہت زیادہ ہے وہ تقریباً کوئی 800 یہ something پر جا کر melt کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو examples ہے بات میں آپ وہ لکھ دیں گے diamond and sodium color یہ اس کی examples اب ہم آتے ہیں جی amorphous solid کی طرف amorphous solid ایسے solids ہوتے ہیں جن کی shape جن کے particles ہیں وہ irregular ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں اس کی کوئی regular shape نہیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کی اندر amorphous solid کے اندر کہ irregular shape definition یعنی irregular shape ہوتی ہے ان کی definition لکھیں گے definition میں آپ لکھیں گے کہ ان کی shape کیا ہوتی ہے irregular ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ لکھیں گے کہ ان کے جو melting point ہیں they have low melting points اور اور ثرڈ نمبر پہ آپ اس کی examples دیں گے اس کی examples میں آتا ہے جی سب سے پہلے آ جاتا ہے plastic plastic جو ہے وہ ایک amorphous solid ہے اس کے بعد جو ہے جی rubber glass شیشہ یہ سارے کیا ہیں amorphous solid ہے اور ان کی جو melting points ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں تو آج جو ہم لوگوں کا topic تھا وہ تھا types of solid جس کے اندر ہم لوگوں نے اس کی types کو discuss کیا یعنی crystalline solid کو اور amorphous solid کو تو یہ تھا جی آج کا ہمارا topic آج کے لیے صرف اتنا ہی اللہ حافظ